موسیقی اگر اللہ آپ کا ہو جائے تو ساتوں زمین ساتوں آسمان آپ کا کچھ نہیں بگار سکتے اگر چلنا نہیں چاہتے ہو تو تیرے گلے میں رسی ڈال کر عزو خانے کراچی کے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں گلشن اقبال گلزار حجری نازم آباد جانگیر روڈ نئی کراچی بلوچ کانونی شمالی نازم آباد وغیرہ وغیرہ بلکہ ملک کے کونے 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 سے لوگ آئے ہوئے ہیں ملک کیا بلکہ بیرون ملک سے بھی جماعتیں آئے ہوئے ہوتی ہیں کھانے کا انتظام بھی اپنے طور پر کیا جاتا ہے ہر مسجد والے ان کی جماعت ہوتی ہے کھانے کی ترتیب ہلک طور سے ہزار پانچ سو روپے جمع کر کے ہر بندہ فی بندہ پانچ سو ہزار روپے دیتا ہے برکت اس سے کہتے ہیں برکت جمع کراتا ہے پھر تین دن چار دن وہی اسی پہ برکت میں ہی برکت ہوتی ہے وہی ان کے لئے کافی ہو جاتا ہے تین چار دن اجتماعی کینٹین کھانے پینے کی اشیاء انتہائی کم قیمت پر یہاں دستیاب ہوتی ہے چکن بریانی ستر بی بریانی اسی حلوہ فی کلو ایک سو اسی جلیبی پچاس تبلیغ کی شپک نمبر کی مزید مزید لائن لگا کر ٹوکن لے کر اپنی باری کا انتظار کیا جاتا ہے پھر جا کے آپ کو کھانا جلیبی جو کچھ بھی آپ کھانا چاہے وہ ملتا ہے بڑے منظم انداز میں تبلیغ میں جہاں آپ کو ڈھنڈے کھانے کو ملتے ہیں وہاں آپ کو انڈے بھی ملتے ہیں مزے بھی ہوتے ہیں جہاں آپ سیروز تبلیغ کرتے ہیں وہاں آپ کو سیر سپاٹے بھی نصیب ہوتے ہیں مری کاغان ناران کی طرف تشکیل ہوتی ہے تو وہاں بہت مزے ہوتے ہیں دین بھی ہوتا ہے دنیا بھی۔ دنیا کی سیر بھی بندہ کر لیتا ہے کہ پی کے کی طرف آپ کی تشکیل ہو جائے تبلیغ کے سلسلے میں آپ وہاں جائے تو وہاں مزے بڑی زیافت ہوتی ہے آپ کو خود کھانا پکانا نہیں پڑتا لوگ وہاں آپ کو مہمان سمجھیں گے تبلیغ والوں کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں انہیں کوئی کام کرنے نہیں دیتے بلکہ اپنی توہین سمجھتے ہوگے کس طرح تبلیغی جماعت آئیوی ہے اور وہ خود لگے ہوئے کام کاج میں کھانے پکانے میں تو وہ اپنے غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں دینی حمیت کے خلاف سمجھتے ہیں تو وہ کانا پینا سب ان کی طرف سے ہوتا ہے جو کاش کو اختیار کرے گا کاش کی مہنس کو اختیار کرے گا پھر اللہ کی برضی ہے بڑے انہیماغ سے لوگ بیان سن رہے ہیں بڑا مجمع ہے تو اس لیے تقاضے بھی پیش آ رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں لیکن ایک بہت بڑا طبقہ بہت بڑی جماعت یک سوی سے بیان سن رہی ہے تاہد نظر خیمے ہی خیمے اور یہ رہا آپ کے سامنے ممبر جہاں سے بیان ہو رہا ہے چند نبادات کئی بھی یہ حال ہیں بکی دین معاشرت کا دین اخلاف معاملات معاشرت تو مارے پاس تو اتنے دین بچ گیا اتنے مٹ گیا اور جو آدمی جین کی کامیں جتا کر رہا ہے اس کو کافی سمجھ رہا ہے پاہلی جس پر کافی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو دین نہیں چاہتے ہیں ندی ہمیشہ ان لوگوں نے آیا ہے جو دین نہیں چاہتے ہیں ندی کے محلس کے محلس دو مرحلیں سات نمبر گیٹ اور پونے ان لوگوں نے یہ مقتا ہے اور اس بنیان پر اس پر متعرین ملکہ اجتماگا کا نقشہ اجتماگا کا نقشہ تم ایک بہترین امت ہو جسے انسان کی فلاح کے لئے بیجا گیا نقی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو تو بھائیوں اور دوستو یہ امر بالمعروف یہ انبیاء کا کام تھا تو اب چونکہ انبیاء کی بحثت ختم ہو چکی ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے خاتم النبیین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو یہ نبوت والا کام ختم نبوت والا کام اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم امر بالمعروف ونہیان المنکر کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تم میں سے ہر ایک نگہبانے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا لہٰذا ہم سے ہمارے چھوٹے بائیوں کے بارے میں ہمارے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا تو کتنا ہم نے امر بالمعروف ونہیان المنکر کیا تو لہٰذا یہ اجتماع والا دیکھائی ہے ذرا یہ اجتماع جو آپ دیکھ رہے ہیں کراچی اجتماع یہ ہوا ہے یہ ہم یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم امر بالمعروف منکر کو پہلے اپنی زندگی پر لاغو کریں پھر دنیا کے ہر ہر انسان تک یہ پیغام پہنچا ہے یہ ہماری نیت ہو کہ تمام عالم میں یہ پیغام پہنچا ہے تو یہی اس اجتماع کا اور آج کی ویڈیو کا پیغام ہے مجھے اجتماع دیجئے اللہ حافظ